سیمٹ کی تازہ تری ریڈ لسٹ میرے پاس ہے ہمارے پاکستان میں جو تمام بڑی کمپنیز ہیں جن کے 53 گریڈ کے سیمٹ مارکیٹ میں دستحاف ہے ایک بیگ آپ کو کس قیمت پر ملے گا اور آنے والے دنوں میں سیمٹ کی قیمتوں میں اور کتنا اضاف ہونے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاکستان میں الیکشن ہو گئے اس کے بعد بھی کنفیوجن ہے کون پالٹی گورنمیٹ بنائے گی ابھی تک کوئی واضح نہیں ہے پبلک کا کوئی فائدہ نہیں ہوا آنے والے دنوں میں اور مہنگائی بڑھے گی اگر آپ نیا گھر تعمیر کروانا چاہتے ہیں آپ کے ایٹی ایم میں پیسہ ہے آج سے کام شروع کروا دیں اس انتظار میں نہ رہیں کہ ہمارے پاکستان میں مہنگائی کم ہوگی مہنگائی میں اور اضافہ ہوگا آئی ایم ایف کا بھی بیان آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ پاکستان میں نئے ٹیکسز کا نفاظ بہت ضروری ہے ٹیکسز کا تو نفاظ ہے وہ صرف پبلک کے اوپر دیتے ہیں جو بیچارہ پہلے مرا پڑا ہے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ بیچارہ خرید نہیں پا رہا اوپر سے اور ٹیکسز آپ کا انتظار کر رہے ہیں گھر نیا بنانے جا رہے ہیں فوراں سے پہلے شروع کروا دیں سیمٹ کی تازہ ترین قیمتیں آپ کو بتاتا ہوں السلام علیکم گائز آپ ہمارا نام بھی جانتے ہیں ہمارے چینل کو بھی جانتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو پلیز ہمیں سپورٹ روڈ کریں چینل سبسکرائب کر کے ویڈیو لائک کر کے کمیٹس کر کے یہ جو تمام سیمٹ ہے ففٹی تھری گریٹ کے سیمٹ ہے آپ نے مستری لوگوں کی بات نہیں سنی کہ آپ میپا لیف لے آئے آپ پاور سیمٹ لے آئے آپ ڈی جی سیمٹ لے آئے آپ ان تمام برینڈ میں سے کسی بھی کمپنی کا سیمٹ خرید سکتے ہیں ان کی پائیداری اور مضبوطی بلکل سیم ہوتی ہے کیونکہ یہ ففٹی تھری گریٹ کے سیمٹ ہے آپ نے صرف ایک چیز چیک کرنی ہے جہاں سے بھی سیمٹ خریدنا ہے سیمٹ کی مضبوطی جتنا سیمٹ نیا ہوگا تازہ دم ہوگا اس کی مضبوطی اور پائیداری زیادہ ہوگی سیمٹ جتنا پرانا ہوتا جائے گا دکاندار تو آپ کو دے دیں گے دو مینے کا پہلے کبھی پڑھا ہوا وہ بھی آپ کو دے دیں گے بیک یہ سیمٹ ٹھیک ہے لیکن اس کی پائیداری اور پکڑ کم ہو جاتی ہے بیک کے اوپر ڈیڑھ جو ہے لکھی ہوتی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے جو ہول سیل کے ڈیلر ہے آپ کے سیٹی میں وہاں سے آپ نے سیمٹ خرید رہا ہے ان کے پاس ڈیلی جو دوسری دن نیا سیمٹ کا سٹاک آ جاتا ہے جو چھوٹی شاپس ہوتی ہے ان کی سیل کم ہوتی ہے یہ اگر ایک دفعہ گاڑی منگوا لے تو ہو سکتا ہے بیس دن ان کے پاس پڑی رہے تو جو پرانا سیمٹ ہوگا اس کی پکڑ کام ہوگی اگر آپ بیسٹ وی سیمٹ آج مارکیٹ میں خریدنے جائیں گے یہ آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گا بار سو تیس رپے سے لے کر بار سو ساٹھ رپے میں ایک بیک پاک سیمٹ خریدنا چاہتے ہیں اس کا آج کا تازہ تنی ریٹ ہے بار سو چالیس رپے سے لے کر بار سو ساٹھ رپے اس کے لئے اگر آپ ڈی جی سیمٹ خریدنا چاہتے ہیں یہ آپ کو مارکیٹ میں ملے گا بار سو تیس رپے سے لے کر بار سو نوے رپے میں فوجی سیمٹ بار سو چالیس رپے میں آپ کو مل جائے گا لکی سیمٹ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں یہ آپ کو مارکیٹ میں ملے گا بار سو تیس رپے سے لے کر بار سو ساٹھ رپے میں کواٹ سیمٹ بار سو تیس رپے کا آپ کو ایک بیک مل جائے گا چرار سیمٹ بارہ سو دس رپے سے لے کر بارہ سو پچیس رپے میں آپ کو مل جائے گا میپلیف کا جو سیمٹ ہے اس کا ایک بیگ آپ کو آج ملے گا بارہ سو چالیس رپے سے لے کر بارہ سو اسی رپے میں اگر آپ پاور سیمٹ خریدنا چاہتے ہیں یہ آپ کو ملے گا بارہ سو چالیس رپے سے لے کر بارہ سو پیسٹ رپے میں اسکری سیمٹ بارہ سو اسی رپے کا ایک بیگ پانیر سیمٹ بار سو بیس روپے سے لے کر بار سو پچاس روپے میں آپ کو ایک بیگ مل جائے گا اگر آپ پائیدار سیمٹ خریدنا چاہتے ہیں گھر کی پائیداری بڑھانا چاہتے ہیں یہ آپ کو ملے گا بار سو بیس روپے سے لے کر بار سو ساٹھ روپے میں فالکن سیمٹ بار سو تیس روپے سے لے کر بار سو پیتیس روپے میں آپ کو ایک بیگ مل جائے گا فلائنگ سیمٹ کا آج کا تازہ ترین ریٹ ہے بار سو دس روپے سے لے کر بار سو پچیس روپے آنے والے دنوں میں سیمٹ کے جو ریٹس ہیں لازم ہیں انہوں میں اضافہ ہی ہوگا بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے آئی ایم ایف نے بولا ہے پاکستان کی پبلک بہت زیادہ امیر ان کے اوپر ٹیکس لگاؤ ٹیکس بنتا بھی ہے پبلک کے اوپر میرے خیال میں جب ہم ووٹ کانسٹ کرنے جاتے ہیں تو اس وقت ہم اپنی برادری کو نہیں چھوٹ رہوتے کہ ہم آوان ہیں تو آوان کو ووٹ دیں گے خان ہے تو خان کو ووٹ دیں گے بلوچ ہیں تو بلوچ کو ووٹ دیں گے اس طرح اور جو ہمارے پاکستان میں مختلف سٹیز میں برادری ہیں سب اپنی برادری کا کینی ڈیٹ کھڑا کرتی ہیں انہی کو ووٹ دیتی ہیں یہ اس وقت ہم نہیں سوچتے کہ یہ جو کینی ڈیٹ ہے ہماری آواز پارلیمنٹ تک پہنچائے گا یہ ہم نہیں نہ سوچتے اس طفح بھی ہم نے نہیں سوچا تو بھئی مہنگائی ہوگی چیزیں مہنگی ہوگی اگر آپ کی گنجائش ہے تو ابھی سے اپنے گھر کی تعمیر شروع کروا دے اور ساتھ میں ہمارے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا اسی طرح کی اپ ڈیٹ آپ کو اس چینل پر سب سے پہلے ملتی رہی اپنا بہت سا خیار رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ